نمازکا دوستوں آج ہاں اپنے ویڈیو میں چرچہ کرنے والے ہیں کہ کیسے آپ اپنے جیون کے سب سے مہاتپل پر ڈکچھا کو کیسے پاس کریں جس کے لیے آپ نے اتنے سالوں تک سکول کالج میں محنت کی ہے تاکہ ایک بہترین جوب پا سکیں آپ اور بہت سارا پیسہ بھی کمان سکیں تاکہ آپ کا جیون بہت اچھا ہو تو دوستوں سب سے پہلی بات آپ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی انٹرویو دینے ہی جائیں تو آپ اس کی تیاری بہت پہلے سے کر لیں کیونکہ دوستوں اگر آپ نے تیاری نہیں کی ہے اور بھلے آپ کے سکول کالج میں کتنے اچھے مارکس کیوں نہ آئے ہوں محسوس کریں جب آپ انٹرویو ہال میں جائیں گے تو آپ کے اندر جو ہائی چسن پیدا ہوگا وہ آپ کی سفلتہ کو روک دے گا تو دوستوں آپ پریکٹس ضرور کر لیں کیونکہ on the spot آپ نہیں بول پائیں گے سوچ نہیں پائیں گے تو بہت چھے تیاری کریں کیونکہ وہاں پہ انٹرویو ہال میں آپ جب جائیں تو وہاں پہ کچھ اگر نئے کوشنز بھی آتے ہیں تو اس کا سامنا آپ کر پائیں کیونکہ پچھوی تیاری آپ کو اس میں بھی آگے بڑھانے میں مدد کرے گی دوستوں کچھ ٹپس آپ کو یاد کرنے ہوں گے آپ کو یاد رکھنے ہوں گے کہ کیسے آپ انٹرویو پاس کریں وہ کچھ ٹپس ہم آپ کو بتانے والے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ آپ well dressed ہوں جب انٹرویو دینے جائیں تو آپ کی dressing sense بہت اچھا ہونا چاہیے آپ informal نہیں جا سکتے ہیں اگر آپ informal جائیں گے تو اتنا اچھا پرباو نہیں پڑے گا اور اچھا کیا پرباو ہی نہیں پڑے گا اگر آپ informal جاتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے formal pants shirts پہننے ہوں گے shoes polished ہونا چاہیے comb اچھے سے ہونا چاہیے گھڑے یور پہنے اور save کر کے جائیں کیونکہ shave کرنے بعد چہرے میں چمک آ جاتی ہے تو دوستوں well dressed ہونا آپ کا بہت آوستک ہے ساتھ ہی دوستوں آپ کی body language بہت اچھی ہونا چاہیے اگر آپ کا کندھا جھکا ہوا ہے آپ کی body میں کساو نہیں دیکھ رہا ہے تو آدھا انٹرویو تو آپ کی body کو دیکھ کر ہو جائے گا تو کپڑے کو بہت ہی اچھے سے پہنے اور کمر کو ٹائٹ رکھیں body language تاکہ بہت بہتر ہو سکے کندھے کو تھوڑا چھوڑا رکھیں چھوڑے کا مطلب کی shoulder تنے ہوئے ہوں اور asht دیکھیں نہ مطلب چھوڑا ہونا چاہیے lose آپ سمجھتے ہیں گر جانا کندھے جھکے نہ ہو تو اپنی body کو ٹائٹ رکھیں ہاں یہ کر سکتے کہ آپ belt ٹائٹ کر لیں تھوڑا سا کیونکہ ٹائٹ کرنے سے body میں تھوڑا کساؤ ہو جاتا ہے اور جب کساؤ ہوتا ہے تو energy آتی ہے ہمارے اندر اسی لئے ہمارے army میں آپ دیکھنا ان کے belt بہت ٹائٹ ہوتے ہیں بہت ہی ٹائٹ رکھتے ہیں وہ تاکہ کساؤ اچھا ہو تو چاہے تو ایسا کر سکتے ہیں آپ تو دوستوں belt dressed ہونا بہت ہوتا ہو سکے اور ایک بات اور کہ جب بھی آپ کپڑے پہنے تو یاد رکھیں کپڑے بلکل نائے نہ ہو کیونکہ آپ نے بلکل نائے نائے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا عجیب لگ سکتا ہے انٹرویور کو تو کپڑے بلکل نائے نہ پہنے ایک دو بار wash کی ہوئے کپڑے چل سکتے ہیں وہ بہتر ہیں آپ ان کو پہن سکتے ہیں لیکن بلکل نائے نائے کپڑے نہ نکالیں تو دوستوں یہ تھے dressing sense کا طریقہ اور دوستوں دوسری بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ انٹرویور دینے جائیں تو second tip میں یہ یاد رکھیں کہ آپ من میں بلکل positive وچار ہی سوچیں آپ negative وچار نہ سوچیں اپنی پچھلی ایسا فلتاؤں کو دماغ میں نہ رکھیں ہاں اپنے آپ کو positive بنانے کے لئے آپ چاہے تو ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کے اندر ایک energy سے پیتا ہوتی ہے آپ energetic لگنے لگتے ہیں کیونکہ آپ نے ideas دیکھ لئے ہیں آپ کے اندر energy بھرتی ہے تو آپ چاہے تو ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کیول ہمارا ویڈیو دیکھیں آپ کسی کے بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ہمارا ویڈیوز آپ کو positive کرنا ہے آپ کے اندر positive feelings پیدا کرنا ہے تاکہ آپ کا interview نکل سکے تو آپ بہت سارے پرکار کے interview کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور ایک بات اور یاد رکھیں دوستوں تاکہ آپ کے اندر ایک energy پیدا ہو energy آپ کا عصہ بہت اچھا ہو اس کے لئے آپ چاہے تو سب سے پہلے parents سے بات کر سکتے ہیں اور اپنے گروہ جی سے بات کر سکتے ہیں کیونکہ دوستوں جب آپ parents سے بات کرتے ہیں تو یقین مانی دوستوں آپ کے اندر ایک الگسی energy پیدا ہوتی ہے آپ چاہے تو pair test کریں آشریباد ضرور ہے آشریباد دینا بہت اچھا ہے ہمارے سنسکرتی بھارتی سنسکرتی میں آشریباد بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ جب آپ آشریباد دیتے ہیں تو اس میں آپ محسوس کریں گے آپ کے اندر ہلکی سی خوشی محسوس ہوتی ہے تو اس خوشی کی آشکتہ آپ کو بہت ہے اس میں تاکہ آپ کے مند سے positive رہ سکیں آپ کے اندر ایک energy پیدا ہوتی ہے یاد رکھیں دوستوں کوئی نراز انسان من میں اگر ناکار اتمکتا ہے نراز ہے تو اس کی body سے الگ جھلگ جائے گا کہ وہ نراز ہے اندر سے لیکن جب کوئی خوش وقتی ہوتا ہے تو اس کی body سے جھلگ جاتا کہ وہ خوش ہے آج بہت اسیرے آپ کو خوشی کی آشکتہ ہے اور سب سے زیادہ خوشی آپ کے parents سے ملتی ہے جب آپ بیٹھ ہوئیں گے تو ایک بہت ہی اچھی سی feelings آتی ہے ان feelings کی آپ کو آشکتہ ہوتی ہے انٹرویو crack کرنے کے لئے اور وہ ان کا آشریباد آپ کے لئے دوگنا کام کرتا ہے اگر وہ آپ کو حسریباد دیتے ہیں تو دوگنا کام کرتا ہے تو دوستوں جانے سے پہلے جرور پیہ ٹچ کریں گروہ جی کے پاس آئیں ان سے ملیں ان سے باتیں کریں تاکہ آپ کو اندر ایک انرجی سے پیدا ہو سکیں تو دوستوں یہ تھا کہ انرجی کیسے لکھر آئیں کیسے positive دیکھیں کیسے اپنے آپ کو ایک صاحب بنا کے رکھیں آپ تو یہ تھا طریقہ دوستوں تیسری tips یہ ہے آپ کے لئے کہ جب بھی آپ جائیں تو کچھ ایسے sentence ہوتے ہیں انٹرویو میں جو پوچھے ہی جاتے ہیں جیسے کہ tell me something about yourself why should I hire you how much salary do you expect from us یہ کچھ ایسے questions ہیں جو پوچھے ہی جاتے ہیں ان کی آگے ہم چرچہ کرنے والے ہیں آپ کو بتائیں گے کیسے انگریجی بولنا ہے لیکن دوستوں ان sentence کی تیاری آپ پہلے سے ہی کر لیں اور ہاں دوستوں ایک دن پہلے کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ ایک ہفتے پہلے سے کرتے رہیں کیونکہ آپ کا شریر بھی سمیہ لیتا ہے سیکھنے کے لئے جو sentence آپ آج بولیں گے کل وہ sentence جمان میں جمے گا تھوڑا بہت آپ کے شریر میں practice ہوگی جس پرکار سے آپ جب gym جاتے ہیں اور پہلے دن practice کر کے گھر آتے ہیں آپ practice چھوڑ دیتے ہیں لیکن آپ کا شریر نہیں چھوڑتا ہے آپ کے شریر میں دوسرے دن در شروع ہوگا اور در 3 دن چلے گا مطلب آپ کا شریر 3 دن تک practice کر رہا ہوتا ہے اسی پرکار جب آپ ایک ہفتے لگاتر practice کرتے ہیں اس لیے ایک ہفتے پہلے سے practice کرتے رہیں ایک ایک چیز کہ آپ چاہیں تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اپنے آپ سے question پوچھیں اور اس کو answer دیں کئی بار کریں کیونکہ آپ ایسا کریں گی تو آپ خود دیکھیں گی کہ آپ کے اندر ideas آ رہے ہیں کہ یہ بہتر کر سکتے ہیں اس میں یہ کر سکتے ہیں اس میں ایسا کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے اندر energy پیدا ہو رہی ہے یہ creativity آ رہی ہے اور آپ کو آوشکتہ ہی ہے creativity لانے کی دوستانے سے کئی بار کریں اور ہاں interview جب آپ خود کا لے رہے ہوں آئینے کے سامنے تو اپنی body language کو بھی دھیان رکھیں اپنے eye contact کو دھیان رکھیں کیونکہ eye contact بہت ضروری ہے آپ کی body straight ہونا چاہیے تو اس پرکار سے آپ کے اندر ایک energy پیدا ہوگی آپ کی practice بہت اچھی ہوگی کیونکہ دوستو یقین مانیے اگر آپ interviewer کو چھوٹے موڑے questions کے answer ہی اچھے سے نہیں دے پا رہے ہیں تو اسے پتہ ہے کہ جب آپ چھوٹے موڑے answer سے نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ بھڑی company کی جمیداری کو کیسے manage کریں گے اسے پتہ ہے اسی لئے ان کی تیاریاں بہت بہتر طریقے سے کر کے رکھیں رہا کہ آپ اچھا کر سکیں دوستو اگلی tips کہ جب بھی آپ interview دینے جائیں تو دماغ میں اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ آپ وہاں پر ایک servant بننے نہیں دے پائیں گے اور دوستو جب بھی آپ کسی company میں اس دھانا سے کام کرتے ہیں کہ آپ وہاں کے ایک مالک ہیں تو آپ decisions بہت اچھے سے لیتے ہیں اور company کی نظر میں آپ سیدھے آتے ہیں کہ یہ وقت ایکسٹرہ سوچتا ہے بہت اچھا سوچتا ہے company کے لئے ہی سوچتا ہے دوستو یاد رکھیں کہ ایک کرمچاری ہمیں اسا company کے لئے 8 گھنٹے کام کرتا ہے لیکن جو مالک کی طرح سوچتے ہیں وہ company کے لئے 8 گھنٹے کام کرتے ہیں سارے روپ سے لیکن مالک سے 24 گھنٹے کام کرتے رہتے ہیں تو انٹرویئر کو آپ یہی بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر جب وہ انٹرویئر آپ سے پوچھیں کہ تو آپ یہ بھی بتائیں کہ وہاں پر میں ایک مالک کی طرح کام کرنے والا ہوں کیونکہ مالک ناکیبل 8 گھنٹے کام کرتا ہے بلکہ 24 گھنٹے کام کرتا ہے مالک سے اور میں ایک ایک لیڈر کی طرح کام کرنا چاہتا ہوں اور کرتا بھی ہوں کیونکہ لیڈر ناکیبل اپنی جمہداری اٹھاتا ہے بلکہ دوسروں کی جمہداریوں کو بھی پورا کرتا ہے ان کو نبھانے میں ان کی مدد کرتا ہے ان کو انسپائر کرتا ہے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں ایک لیڈر دوسروں کو لیڈر بناتا ہے اس لئے بھی آپ مجھے ہائر کریں تو اس پرکار کی آپ باتیں کہہ سکتے ہیں اس پرکار کی باتوں کو دماغ میں رکھ کے جروع جائیں دوسروں یقین مانیں فرق جروع پڑے گا بہت بہتر فرق پڑے گا اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر بھی مانیں پچھلی ناکرات مکتاں کو بھول جائیں اسفلتہ کو بھول جائیں دوسروں سے بہتر سمجھیں اور کوسس کریں کہ پہلی بار میں ہی آپ کو جوب مل جائے آپ یہ نہ سوچیں کہ پہلا جوب ہی تو ہے پہلا انٹرویو ہی تو ہے جانے دو ایسا نہ سوچیں پوری کوسس کریں کہ پہلی بار میں ہی سفلتہ ملے تاکہ آپ بہتر کر سکیں دوسروں چلی دیکھتے ہیں جب کسی کی انٹرویو میں آپ جاتے ہیں تو mostly انٹرویوئر آپ سے اس پرکار کی question پوچھتے ہیں سب سے پہلاک question تو ہوتا ہے ان کا tell me something about yourself یہ expected question ہوتا ہے یہ mostly انٹرویوئر اس میں پوچھا ہی جاتا ہے تو دوسروں اس پرکار کے questions کو آنسر کرنے کے لئے اگر آپ کے پاس پہلے سے بہت بہتر آنسر ہیں تو انہیں آپ ضرور بولیں اور اگر آپ کے پاس آنسر نہیں ہیں آئیڈیاس کی کمی ہیں کہ کیسے بولیں آپ نیو لرنرز ہیں آپ فریشر ہیں اور جاننا چاہ رہے گی کس پرکار سے آپ کو اپنے آپ کو ایکسپلین کریں تو اس سے آئیڈیاس آپ لے سکتے ہیں اور آپ اس پرکار کے آنسر بول سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ بول سکتے ہیں Firstly, I would like to thank you for giving me this opportunity it's my great pleasure to introduce myself I'm Krishna Pandey from Javalpur and I have completed my graduation with Bicom from RDBB with 65% on an individual front I perceive myself as a confident and hardworking person I try my best to carry out any tasks assigned to me without hesitation and in case of doubts I never hesitate to put forth my questions now sir, I would like to tell about my family background my father is a small businessman my mother is a housemaker and my younger brother is in 10th standard we are a very close-knit family تو اس پرکار سے آپ آنسر دے سکتے ہیں دوستو اگلا question سا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اگلا question ہو سکتا ہے what are your strengths اپنی strengths کی بارے بتائیں اپنی شکٹوں کی بارے بتائیں تو جیسا کہ expected answers یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ دو آنسر دیو ہیں جو آپ کو بہتر لگیں اور اگر آپ کے پاس بہتر آنسر ہیں تو وہ تو سب سے بہتر ہے اگر آپ اس پرکار کے آنسر دینا چاہتے ہیں تو اس سے بھی آنسر لے سکتے ہیں جیسے کی expected answer ہے number one آپ اس پرکار سے کہہ سکتے ہیں if I talk about my strength so I'm a very religious person that helps me stay motivated and reading biographies of the world leaders is also my strength that helps me think and act like them یہ پہلا طریقہ ہے پہلا آنسر ہے آپ ایک اور آنسر سے آنسر سے آنسر لے سکتے ہیں دوسرا آنسر ہے I'm a very bold self-motivated person quick learner honest towards my job with a positive attitude these are my strengths تو اس پرکار سے آپ دوسرے آنسر دوسرے question کو بھی آنسر کر سکتے ہیں دوستو ideas آپ لیتے رہیں آپ چاہے تو اسے modify بھی کر سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے present کریں دوستو اگلا question پوچھا جا سکتا ہے آپ سے what are your weaknesses کیونکہ موٹلی ایسا پوچھا جاتا ہے کہ اس ٹرین کے بعد weakness ہی پوچھتے ہیں تو آپ اس پر تین آنسر دیئے ہوئے ہیں ان میں سے آپ کو جو بہتر لگے آپ آنسر کر سکتے ہیں expected answers ہیں I am very lazy to wake up well in the morning صبح صبح اٹھنے مجھے دیکھت ہوتی ہے so I am very lazy to wake up well in the morning دوسرا آنسر آپ اس پرکار سے کہہ سکتے ہیں my weakness is I can't say no when people ask me for help تو اس پرکار سے دوسرا کہہ سکتے ہیں third answer you can say my weakness is my handwriting but sometimes it is good when I don't get past تو تیسرا آنسر تین آنسر جو آپ کو بہتر لگے آپ کے پاس بہتر ہے تو آپ کہیں سکتے ہیں اگلا آنسر پوچھا سکتا ہے what are your short term and long term goals تو دو expected answers ہیں جو آپ بہتر لگے آپ بول سکتے ہیں جیسے کہ expected answer میں تہلا ہے my short term goal is to get placed in a reputed company and long term goal is to get the highest position there and the next is next option is my short term goal is to enter the company according to my field and my long term goal is to attain growth and success for myself and firm for which I am working تو دوسرا آنسر آپ اس پرکار سے دیکھ سکتے ہیں option نہیں دوستوں اگلے question ہو سکتے ہیں آپ سے what are your outside interests آپ کے انٹرس کیا ہے مطلب ایک اور question اس پرکار سے پوچھا جاتا ہے same ہے what are your hobbies دونوں ہی کی پرکار کے ہیں دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے what are your hobbies آپ نے بہت سنا ہوگا اس کا آنسر آپ دے سکتے ہیں آپ کے پاس آپ کی ہوئیز ہیں تو وہ آپ بتا دیں اور اگر آپ اس سے آنسر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پرکار سے بھی آنسر دے سکتے ہیں that I am passionate about swimming and playing football because both keep me fit physically and mentally یہ بہت اچھی hobby ہوتی ہے دوستوں اگر آپ swimming کرتے ہیں آپ swimming سے تو آپ کی پوری body کی ایکسائز جو آتی ہے تو اس پرکار کے یہ hobby بتانا بہت اچھی بات اور football کلنا اس میں جب تک آپ کل رہے ہیں آپ کو دوڑنا ہی پڑتا ہے تو یہ hobby بہت اچھی ہے تو اگر آپ اس پرکار کی hobby بتاتے ہیں ہاں گھومنا learning new things visiting some places reading books یہ بہت اچھی hobbies ہیں آپ بتا سکتے ہیں چاہے تو جس میں سب سے اچھی اور بہترین hobbies مانے یا آتے ہیں reading books spending a lot of time in reading books is a very nice hobby so آپ چاہے تو یہ بھی آپ سکتے ہیں that my hobbies are reading visiting new places and playing games اس پرکار سے آپ کہہ سکتے ہیں دوستوں اگلا question ہو سکتا ہے why did you leave your last job آپ نے last job کیوں چھوڑا دوستوں یہ بہت ہی sensitive answer ہوتا ہے اسے بہت ہی سو سمجھ کے دینا ہوتا ہے تاکہ company کی ناکاراتمک چھبی نہ آئے کیونکہ اگر آپ نے company کی برائی کی تو interviewer سمجھ جائے گا کہ ہو سکتا بھوش میں اس job کو چھوڑیں تو ہماری بھی برائی کریں آپ تو دوستوں برائی کبھی نہ کریں کسی بھی company کی ہاں کچھ کمی رہ ہو سکتی ہے ہم میں ہو یا company رہی ہو تو اسے modify کر بتائیں یا ہو سکتا ہے اسے نہ برائی کرنے والے مانس جگ تک کی ہوتی کبھی کسی کی برائی نہ کریں دوستو آنسر اس پرکار سے آپ دے سکتے ہیں in order to enhance my skills and knowledge I'm looking for better opportunities آپ آنسر دے سکتے in order to enhance my skills and knowledge I'm looking for better opportunities یہ better answer ہو سکتا ہے دوستو اگلے question ہو سکتے ہیں why should I hire you میں hire کیوں کروں دوستو یہ بہت ہی بڑے answers questions ہوتے ہیں جو پوچھے ہی جاتے ہیں تو آپ اس پرکار سے آنسر دے سکتے ہیں that I can prove to be a great asset to your company because I feel I purchase the right qualities and skills your company requires as well as I have leadership qualities who not only does his work and responsibilities but also does others and helps them ۔ ۔ مطلب कि आप कुछ हैसी बात बता है जो उनको बहुत अच्छे लगी जैसे leaders quality और दूसरों की मदद करने वाली quality कि times of need मदद करते है हम एक leader का का हूता है दोस्तों अपना काम काम तो वा करता ही है अपने लिए साथ ही साथ अपने आसपास के colleagues की अपने आसपास के लोगों की भी जिम्मेदारिया उठाता है उसे भी उने भी आगे बढ़ाता है ताकि वो बहतर कर सके यही leader के काम होते क्योंकि अगर आपके रलाइसन अच्छे नहीं है कंपनी में तो दोस्तों यकीन मानें आप क्योंकि बुराईया होंगी चारो तरफ और नकरात्मकता आपके दिमाग में रहेगी और फिर कंपनी में ग्रोध जो आप करने वाले होते रहेगी जो नहीं कर पाते हैं क्योंकि चार लोग आपको चानते हैं इसी लिए आप ब्लुकल इस क्वालिटी की बता है कि मैं बहुत इच्छा रीडर हूँ और मैं ब्लुकल दूसरों को इंस्पार जारू करता हूं इस प्रकार की क्वालिटी से आप चाहें तो बता सकते हैं कर ला कॉर्शन हो सकता है हाउ मच साल्री दू एक्सपेक्ट आप कितनी साल्री एक्सपेक्ट करते हैं तो दोस्तों यहां पे अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं آپ کہہ سکتے ہیں as i am a fresher جیسے کہ میں ایک fresher ہوں i would like to take as per your company norms میں آپ کی کمپنی کے انسار لینا چاہوں گا جس پرکار سے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ experienced ہیں تو آپ بہتہ سریل salary مانگ سکتے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دوستو sir conceding my field i would expect an average salary of four lakh per annum rest is your call آپ ایسا کہہ سکتے ہیں and the third option salary is my second priority i want to enhance my knowledge and build on my skills آپ اس پرکار سے بھی answer دے سکتے ہیں تو دوستو یہ expected answers ہیں دوستو یہی answer ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس میں سے آپ ideas لیں expected answers اسے ہم نے پہلے ہی کہا ہے آپ اور بہتہ طریقے تیار کر سکتے ہیں ہاں دوستو آپ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ویڈیوز تاکہ ان سے بھی بہتر answer لیں کیونکہ ایک بکتی سے اگر آپ سے سیکھتے ہیں ان سے knowledge ملتا ہے کوئی کسی اور سے بھی سیکھیں ان سے ایکسٹر knowledge ملے گا الگ طریقے کا knowledge ملے گا تو ضرور بہت سارے ideas لیتے رہیں internet search کریں اور دوستو practice ضرور کر لیں کیونکہ practice makes a man perfect اگر آپ practice کر لیتے ہیں تو بسواص کریں آپ کے اندر یہاں اتوسواص بہت اچھا ہوتا ہے خوشی ہوگی اور ایک excitement ہوتا ہے خوشی ہوگی اور آپ کے اندر ایک اورجہ ہوتی ہے تو دوستو جس کی آفشکتہ آپ کو بہت ہوتی ہے تو دوستو بہت اچھے انتیار کر کے جائیں اور بہت بڑی انٹرویو دیں ہماری سب کامنا آپ کے ساتھ ہیں تو دوستو یہ تھے انٹرویو میں پوچھیں جانے والے most of the questions دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہاں دوستو آپ چاہیں تو کمنٹ کر کے ہم سے questions پوچھ بھی سکتے ہیں اور ہمیں جرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا دوستو ہمارے چینل get your solution کو subscribe پرنا نہ بھولیں ساتھ ہی بیل آئیکن جرور دبائیں تاکہ اس پرکار کے دھیر سارے ویڈیو آپ سب سے پہلے پاس اگیں تو دوستو ابھی تک ہمارے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیواز thank you very much جائے ہند وندی ماترم